محمد اشرف قادری رحمت اللہ تعالیٰ یہاں بھی برطانیہ میں ایک دفعہ وہ تشریف لائے ہیں اس مسجد میں تشریف لائے ہیں یعنی مجھے نہیں معلوم لیکن بولٹن میں ان کے بھائی ہوتے ہیں وہ بولٹن میں اتدد مرتبہ آئے اور میری ان سے حال نہیں ان کے جو جل بھائی ہیں وہ اس ادارے میں کام کرتے رہے ہیں اچھا ان کے بھائی اس ادارے میں کام کرتے رہے ہیں مولانا مسعود صاحب اور جو لاہور میں ہمارا ادارہ ہے جامعہ رسولیہ شیرہ زیہ کبلہ والدن گرامی رحمت اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں ہر سال وہاں دورہ تفسیر قرآن ہوتا تھا یعنی ایک ریفریشر کورس ہوتا تھا کہ پورے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا اور جو خاص خاص مقامات ہیں ان کی تشریح اور تفسیر کی جاتی تھے تو دو سال وہ آئے اور انہوں نے پورے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بچوں کو پڑھایا دو مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ بھی مجھے بتا رہے تھے بائی جان کے ان کو والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان کی خدمت میں جا کر ارز کرو کہ یہ سلسلہ جائی رکھیں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ دل کے ہاتھ کے معاملہ ہے میں نہیں آ سکتا لیکن اگر میری صحت ہوتی تو میں کہیں نہ جاتا میں آپ کے پاس ضرور آتا اور میں ان دنوں یہاں برطانیہ میں تھا میں ان دنوں برطانیہ میں تھا میں نہیں اس وقت پر موجود تھا لیکن بتاتے ہیں کہ اتنی سادہ طبیعت یہ بات ہوتا ہے کہ جن کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے تو پھر کچھ تھوڑی سی ان میں نزاکت بھی ہوتی ہے کہ مارے لیے کھانا ایسا بناو مارے لیے بندوبستہ ایسا کرو وہ بالکل مٹے ہوئے آدمی تھے کہ کہنا جو گھر میں پکا ہوا ہے بس میرے لیے کچھ اور نہیں پکانا بس وہی جو گھر میں ہے میں نے وہی کھاؤں گا تو یہ عدب اور یہ ایک ہوتا ہے توازو اور عجزو انکسار اللہ تعالی علم دیں اور ساتھ میں آجزی بھی دیں کیونکہ علم کے ساتھ کچھ لوگ متکبر ہو جاتے ہیں تو وہ علم پھر ہجاب بن جاتا ہے علم ہو اور آجزی ہو تو ایسا علم اللہ کے ہاں بہت سندید آئی بہت ہے اور علماء کی قدر کرنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے آپ سنتے ہیں علماء کرام سے کہ ان العلماء وارست علماء کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں کہ حضور کے بعد نبی نہیں آنے والا ہے اور وہ کام جو پہلے انبیاء کرتے تھے وہ آج اس امت میں اللہ تعالی علماء سے لے رہا تھے ہم تک دین کون پہنچا رہا ہے کوئی نبی آیا ہوا ہے نہیں نبی آنا ختم ہو گئے دین وہی ہے جو حضور چھوڑ کر گئے اب ہر گھر میں دین کیسے پہنچ رہا ہے ہر بندے کے دل میں کلمہ کیسے اتر رہا ہے نماز کیسے سکھائی جا رہی ہے دین کا نظام کیسے چل رہا ہے تو اللہ تعالی علماء کے ذریعے چلا رہا ہے یہ مسجدوں کو کون چلاتا ہے کون آباد کرتا ہے علماء کرتے ہیں تو علماء ہی وارث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلط نظریہ جس کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی تیرہ آ جائے جی لمبا چم اس نے چھوڑا جبا کبا پہنا ہوا ہو اور پیچھے دس پندرہ مرید ہو اور ہو ہو کرتے آ جائیں تو جناب سب ان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے صحیح ہے نا حالانکہ آج اکثروں بیشتر پیر جو ہے وہ دین سے نابلد اور جہل لوگ ہیں اللہ ماشاءاللہ علم والے بھی ہیں علم والے بھی موجود ہیں لیکن اکثریت جو حالا کی ہے کہ جن کو ہو سکتا ہے کہ وضو کے فرض پوچھے جائیں تو نہ بتا سکے کہ وضو کے فرض کتنے ہیں بس مسند بھل گئی ہے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ آ جائے تو ان کے لیے سب دنیا اٹھ جائے عالم آئے تو اس کے لیے کوئی نہ اٹھے تو یہ سوچنے کا مقام ہے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام نے اس دین کا وارث علماء اور اپنے علم کے پڑھنے پڑھانے والوں کو بنایا ہے حضور سبکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے اپنا دین چھوڑ کر گئے جنہوں نے دین اٹھایا ہوا ہے وہی حضور کے وارث ہے اس ممبر کی اوپر جس پر حضور بیٹھا کرتے تھے آج اس پر علماء بیٹھتے ہیں یہ مسلح جس پر سرکار نماز پڑھایا کرتے تھے آج اس پر علماء کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں تو کون وارث ہے علماء وارث ہے نا جنہوں نے آپ کا مسلح سمالا ہوا ہے جنہوں نے آپ کا ممبر سمالا ہوا ہے حضرت ابو حریرہ ایک مرتبہ بازار میں گئے اور آپ نے وہاں شور بچا دیا او بازار والو وہ حضور کی مراز مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے اور تمہاں یہاں بازار میں بیٹھے ہوئے اچھا لوگوں نے کہا پتہ رہی کیا مراز تقسیم ہو رہی ہے وہ بچارے دوڑے مسجد کی طرف کہ کوئی مال ہوگا مراز تقسیم ہو رہی ہوگی وہاں جا کر دیکھا ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے اور کچھ لوگ آگے اس کے سب میں بیٹھ ہوئے ہیں اور وہ نقی پاک کی حدیثیں لوگوں کو سکھا رہا ہے لوگوں نے دائیں بھائیں دیکھ کے وہ کہا لگو ابو رہ رہا وہ کون سی مراز تقسیم ہو رہی ہے وہ نے ہمیں بازار سے اٹھا لیا تو اس نے ابو رہ رہا ہنس رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اوہ چلے ہو میں تمہیں یہی تو بتانا چاہتا تھا یہ بندہ جو بیٹھ کر سرکار کی حدیثیں لوگوں کو سنا رہا ہے یہی وہ حضور کی مراز ہے جو تقسیم ہو رہی ہے یہی مراز ہے یہ تقسیم ہو رہی ہے ایک بندہ شان گیا دمشق گیا دمسکس حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نہ وہاں انہو وہاں ہوتے تھے ان کے پاس گیا کہنے لگا میں آپ سے حضور کی کوئی حدیث سننے آیا ہوں آپ مجھے سرکار کی کوئی حدیث سنائے آپ نے فرمایا کہ تو صرف یہ حدیث سننے کے لیے در سے نکلا تھا یا کوئی اور بھی کام تھا کہ دمشق جاؤں گا اور وہاں کوئی کاروبار کروں گا کوئی خرید و فرخت اور ساتھ میں کوئی ابو دردہ سے ملاقات ہو جائے گی کہنے لگا میں بالکل قسم اٹھاتا ہوں کہ میں صرف آپ سے میں اسی لیے میں نے سفر کیا میرا کوئی مقصد نہیں تھا یہاں آنے کا میں بس حدیث ہی سننے کے لیے نکلا تھا تو آپ نے فرمایا پھر میں تجھے وہ حدیث سناتا ہوں جو تیرے حال کے مطابق ہے آپ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب بندہ دین حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ بنا دیتا ہے اور فرمایا کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء اپنے پیچھے درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے انبیاء اپنے پیچھے سونا چاندی چھوڑ کر نہیں جاتے وہ سونا چاندی کٹھا نہیں کرتے اگر وہ سونا چاندی جمع کریں تو ان کی نبوت میں شک ہو جائے لوگوں کو کہ یہ تو پیسہ کٹھے کرنے والے تھے اور شک کیا تو کفر ہو گیا بندے کافر ہو گئے لوگوں کا ایمان اور دین بچانے کے لیے انبیاء اکرام کو اللہ تعالی سونا چاندی سے دور رکھتا ہے آج جھگڑا باغ فدق کا لوگ بناتے ہیں کہ حضور اپنے پیچھے بڑی جاگیر چھوڑ گئے تھے اپنی بچی کے نام یہ جھوٹ ہے یہ الزام ہے حضور پر حضور دنیا کے زرداریوں اور مزاریوں کی طرح نہیں تھے انبیاء اپنے پیچھے جاگیریں نہیں چھوڑ کر جاتے اگر انبیاء جاگیریں چھوڑیں تو لوگوں کو ان کی نبوت پر یقین نہ رہے وہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جاتے ہیں صرف اپنا دین چھوڑ کر جاتے ہیں وہ فرمایا کہ انبیاء اپنے پیچھے درہم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اپنے پیچھے اپنا علم چھوڑ کر جاتے ہیں جس نے ان کا دین حاصل کر لیا اس نے دنیا کی سب سے بڑی طولت حاصل اور پھر حضور علیہ السلام نے چلتے کے حدیث لمبی ہے آگے یہ بھی انشاءت فرمایا کہ ان العالم يستغفر له من ف السماوات ومن ف الارض حتی الحیطان فی جو البحری کہ عالم دین کے لیے دنیا کی ہر شئے بخشش کی دعا کرتی ہے حتیٰ کہ فرمایا کہ سمندر کی تیوے مچھلیاں بھی عالم دین کے لیے بخشش کی کیونکہ عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے خطائیں ان سے بھی ہو سکتی ہیں نماز کا ٹائم ہوگی میں حدیث کو ختم کر رہا ہوں اور فرمایا کہ سمندر کے نیچے مچھلیاں عالم دین کے لیے دعائیں استغفاد کرتی ہیں اور فرمایا عالم کی فضیلت آخری لفظ فرمایا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان فضل العالمی علالعابدی کفضل کفضل القمری علالنجومی لیلت البدری فرمایا عالم کی فضیلت آبدوں کے اوپر صوفیوں کے اوپر جو علم نہیں رکھتے اور عبادت کرتے ہیں یعنی علم ان کا صرف فرائز کی حد تک ہے زیادہ نہیں ہے اور جو عالم ہیں جو نماز اور روزہ اور جو فرائز دینی ہیں ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں زیادہ ٹائم علم کی حاصل کرنے پر لگاتا ہے فرمایا اس کی فضیلت آبدوں کے اوپر اس طرح ہے جیسے چودنی کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہوتی ہے یہ علماء کی فضیلت ہے علماء کی ہمیں خدا تعالیٰ تعظیم التقریم کا جذبہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھ لیے اس پر آمل کر دیکھیں